ناظرین آپ کو خوشحامدیت کرتا ہوں اشرف اقبال آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں رول آف انفرمیشن ٹکنالوجی ان ایڈوکیشن ایک نئے موڈیول کے ساتھ لیکن اس سے پہلے کہ نئے موڈیول ہم شروع کریں اور جو مزیدار باتیں ہم کر رہے تھے ان کو جاری رکھیں میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ لاست موڈیول میں جو باتیں ہمارے خیال میں میرے خیال میں آپ کے لئے اہم تھیں وہ کیا تھیں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ میں نے اپنے کلاسز میں یونیورسٹیز کے اندر کچھ سیمینارز کے اندر کچھ کالوجز کے اندر جا کے کچھ سکولز کے اندر یہ پوچھنے کی کوشش کی تھی کہ گرمی سردی لاہور میں کیوں ہوتی ہے کسی جگہ پہ کیوں ہوتی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اور ہم کو یہ جواب ملا تھا کہ ہم کو یہ شاکنگ قسم کی احساسات ملے تھے کہ لوگوں کو پڑھے لکھے لوگوں کو سکول کے بچوں کو بھی میڈل کلاس کے بچوں کو بھی ہائی سکول کے بچوں کو بھی گریجویٹ سٹورنٹس کو بھی اور غالباً پڑھے لکھے کافی پڑھے لکھے اب میں نام نہیں زیادہ لینا چاہتا ان کو یہ کنفیون ہے کہ دن رات کیوں ہوتے ہیں وہ ایک لوجک نہیں بنا سکتے رٹی رٹائی بات بتا دینا اور چیز ہے لیکن کسی کو سمجھانا پہلے سمجھنا اور پھر کسی کو سمجھانا اور بات ہوتی ہے میں نے پھر آپ سے ذکر کیا تھا کہ یہ مسئلہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے بلکہ ہاورڈ کا گزیٹ آپ اس وقت سامنے دیکھ رہے ہیں اس میں بھی اسی قسم کی انڈیکیشنز ہیں کہ وہاں پہ ہاورڈ کے گریجورٹس کے ساتھ انہوں نے یہ سوال جواب کیے اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا یہ بڑی بنیادی چیزیں دن رات کیوں ہوتے ہیں گرمی سردی کیوں ہوتی ہے ہوا کیسے چلتی ہے آسمان کا رنگ نیلا کیوں ہوتا ہے بہت روز دیکھتے ہیں اب اس کا دریکٹلی کوئی ہے کوئی سائنس کا کوئی بڑا فیزکس کا کوئی انٹریکیٹ کونسپٹ تو ہے نہیں یہ کوئی گریویٹیشنل ویوز کی تو بات نہیں ہو رہی بلیک ہول کی تو بات نہیں ہو رہی یہ تو بڑی تو اس میں وہاں سے بھی ہمیں یہ اندادہ ہوا تھا کہ وہ بھی یہی مسائل فیز کر رہے ہیں اور ان کا یہ ہاورٹ یونیورسٹی کا گزیت میٹ ٹوئنٹی نائن نائنٹین نائنٹی سیون میرے سامنے ہے انہوں نے پھر اس کے بارے میں ایک نیوز لیٹر نکالا تھا خاص طور پر اس ایشو کی اوپر اور اس کا ٹاپک کا نام تھا ٹاپک پہ ٹاپک پہ ذرا گور کریں آپ ٹیچنگ ٹیچرز ابھی میں آگے پوری لائن کمپلیٹ نہیں کرتا ٹیچنگ ٹیچرز اس سے کچھ آپ آپ کی ذہن میں کوئی بات بنتی ہے کہ ہم ٹیچرز کو ٹیچ کر رہے ہیں ٹیچر ٹیچ کرتے ہیں نا ہمیں ٹیچرز کو ٹیچ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے بہت سیریس مسئلہ ہے ٹیچنگ ٹیچرز وٹ کڈز آر نوٹ لرننگ اس ٹاپک سے آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ اول تو ٹیچرز کو یہ بات پتا نہیں ہے کہ بچوں کو کیا چیز سمجھ نہیں آ رہی بچوں کو کیا چیز سمجھ نہیں آ رہی بچوں کو کیا چیز سمجھ نہیں آتی ان میں بڑے بھی شامل ہو جاتے ہیں ان میں کالج کے آئی سکول کے میڈل سکول کے سب بچے شامل ہو جاتے ہیں ٹیچرز کو یہ بات پتا نہیں ہے کہ بچوں کو کیا باتیں سمجھ نہیں آتی یہ بات کی بات ہے کہ وہ یہ بھی معلوم کریں کہ ان کو یہ باتیں کیوں سمجھ نہیں آتی اور جب ٹیچرز کو ہم یہ ٹیچ کر دیں گے ابھی تک تو کیا نہیں ہم نے خاص طور پر یہاں پر تو بالکل نہیں کیا جب ہم ان کو یہ ٹیچ کر دیں گے ان کو یہ ٹیچ کر دیں بار بار میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں جب ہم ٹیچرز کو ٹیچ کر دیں گے کہ بچوں کو کیا بات سمجھ نہیں آ رہے آپ کو پتہ نہیں ہے اس بات کا پلیز تھوڑا سا خیال کر لیں بچوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی بچوں کو کئی باتیں سمجھ نہیں آ رہی بچوں کو اکثر باتیں سمجھ نہیں آ رہی تو پھر کیوں نہیں آ رہی کی بات آئے گی اور اس کے بعد سوال آئے گا کہ ہم ان کو وہ باتیں کیسے سکھا سکتے ہیں تو اب ناظرین اس کانٹیکس میں اگر آپ اس کورس کو The Role of Information Technology in Education کو دیکھیں تو پھر ہمارا رول کیا بنتا ہے پہلے تو ہم teach کریں teachers کو کہ بچوں کو کیا بات سمجھ نہیں آ رہی دوسری بات پھر ہم یہ سوچنے کی کوشش کریں پیڈاگوجی کی theories کے ذریعے سے science of learning کی theories کے ذریعے سے کہ بچوں کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی اور آپ حیران نہ ہوں اس بات پر کہ ہمیں teachers کو یہ پڑھانا پڑ رہا ہے ہمیں teachers کو یہ بتانا پڑ رہا ہے یہ ایک بہت سیریس مسئلہ ہے یہ بہت ہی ایک acute problem ہے یہ بہت wide spread بیماری ہے کیا چیز سمجھ نہیں آ رہی کیوں سمجھ نہیں آ رہی اور جب ہمیں پیڈاگوجی کی theories جو ہم نے last time بھی کچھ کی تھی اب بھی ہم کریں گے آئندہ کے اس میں بھی ہم کریں گے کیوں سمجھ نہیں آ رہی کا جواب کیا سمجھ نہیں آ رہا بہت ساری چیزیں سمجھ نہیں آ رہی اور ان بہت ساری چیزوں کا ہم نے ذکر کیا ہے کیوں سمجھ نہیں آ رہی پیڈاگوجی کی theories اور اس کے بعد کیا پیڈاگوجی اور technology کا right mixture ہو سکتا ہے using latest technology جو آج کل ہمارے پاس موجود ہے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ وہ چیزیں بچوں کو سمجھانا شروع ہو جائیں تو اب آپ دیکھئے کہ آپ کے سامنے وہ پورا رول سامنے آ جاتا ہے کتنا ضروری ہے یہ course اور اس کا مقصد تو اس میں پھر انہوں نے filmیں بھی بنائیں teachers کو بتانے کے لیے کہ بھئی ذرا آنکھیں کھولو اپنی تم شتر مرک کی طرح ریت میں سر دبا کے کھڑے ہو تم سمجھتے ہو میں نے ایک lecture دے دیا اور میرا کام ختم ہو گیا کام ختم نہیں ہوا جو تم نے lecture دیا ہے جو تم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے بہت بری حالت ہے اس کی کچھ کرنے کی سوچ اس کے بارے میں انہوں نے film بنائیں جنہوں نے graphically یہ show کیا کہ بچے کس طرح سوچتے ہیں کس طرح نہیں سوچتے Harvard اور MIT کے quizzes انہوں نے analyze کیے کہ بچے وہاں پر کس قسم کی غلطیاں کرتے ہیں یہ quizzes تو schools میں بھی ہوتے ہیں colleges میں بھی ہوتے ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ وہاں پر ہم صرف وہاں number کاٹنے کے لئے ان کے marks کاٹنے کے لئے یہ سب کچھ کرتے ہیں ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ غلطیاں کیوں ہو رہی ہیں technology کا role وہیں پہ آتا ہے کہ technology ایک تو آپ کو help کرے گی کہ آپ زیادہ quizzes لے سکیں میں جب لامز میں تھا تو میں بہت زیادہ quizzes لیتا تھا اور یہی فرق تھا لامز میں اور باقی all universities میں پاکستان میں کہ وہاں مجھے ایک teaching assistant ملتا تھا اور میں ایک semester کے اندر دس بارہ تیرہ پندرہ سولہ quizzes بازفہ لے لیتا تھا اس میں سے کچھ drop کر دیتے تھے ہم یہ پتہ چلے کہ وہ کیا اچھا وہاں پر بھی یہ میں نہیں کر سکتا تھا اگرچہ میرے پاس T.A. available تھا زیادہ quizzes تو میں لے لیتا تھا لیکن یہ میں نہیں کر سکتا تھا کہ میں یہ چیک کروں کہ یہ غلطی فلان student بار بار کیوں کر رہا ہے یہ automated طریقے سے technology کے ذریعے سے یہ ہو سکتا ہے ہم نے ایک وہاں course شروع کیا تھا میں نے آپ سے ذکر پہلے بھی کیا ہے problems of learning کا لمس کے اندر اس میں project ہوا کرتے تھے final year کے project ہوا کرتے تھے final project ہوا کرتا تھا تو اس میں ایک group تھا وہ میرے پاس آیا اس نے کہا جی کہ ہم یہ میں MIT کے quizzes کی بات کر رہا تھا نا کہ MIT میں quizzes کو analyze کرنے کی کوشش کی کہ کہاں مسائل ہیں students کے وہ student میرے پاس آیا مجھے ابھی تک چاہتا ہے کوئی دس سال پرانی بات ہوگی یا بارہ سال پرانی بات ہوگی وہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ mathematics کے ایک subject کے اندر میں نام نہیں لینا چاہتا وہ teacher کے نام بھی آ جاتے ہیں پھر ساتھ ہی میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ میرا جب اس subject کو یہ MIT کا subject ہے کوئی پانچ سال سے لمز میں پڑھایا جا رہا ہے مستقل اتفاق سے ایک ہی teacher اس کو پڑھا رہا ہے اور ایک ہی teacher ان کا امتحان بھی لے رہا ہے کوئی دس بھی لے رہا ہے ایک خاص stage کی اوپر جا کے جب students کا کوئی دس ہوا ایک خاص topic کا اس میں mark سب کے بہت کم آئے میرے بھی بہت کم آئے تو he was curious curiosity بڑی مزیدار چیز ہوتی ہے بڑے کام کروا دیتی ہے تو اس نے کہا کہ میں نے سوچا کہ یہ کیا چکر ہے میں تھوڑا سا histograms بنا کے دیکھتا ہوں پرانے quizzes کی کیونکہ وہ TA بھی اس کا دوست تھا تو اس کو یہ information available تھی انہوں نے histograms بنا کے دیکھے وہ histograms تقریباً normal جیسے ہوتے ہیں کلاس کے کچھ students کے marks اچھے ہوتے ہیں کچھ کے اچھے نہیں ہوتے اور درمیان میں کافی چنک ہوتا ہے جب وہ quiz لیا گیا تو وہ distribution گربڑ ہو گئی ساری اب یہ ایک خطرے کی گھنٹی تھی جو بجنی چاہیے تھی لمز کے اندر وہ گھنٹی تو نہیں بجی اس لیے کہ یہ کوئی دیکھتا ہی نہیں تھا لیکن اس نے جب مجھے آکے بتایا کہ یہ ایک مسئلہ ہوا ہے میں نے کہا پیچھے والے quizzes جا کے دیکھو ان کا record بھی ہمارے پاس ہوگا اور وہ record keeping تو ہم بڑے اچھی کرتے تھے لمد میں اس نے جا کے پیچھے کے quizzes دیکھے وہاں پر بھی یہی مسئلہ تھا اس topic میں یہی مسئلہ تھا اس سے پیچھے جا کے دیکھے اس میں بھی یہی مسئلہ تھا اب ناظرین یہاں پر technology نے ہمیں ایک ایک اہم مرض کی ایک اہم problem کی ایک اہم misconception کی indication دے دی technology کے بغیر یہ ناممکن تھا ایک teacher سارا record maintain کرے اور پھر histogram بنائے وہ زمانے میں computer science میں تقریباً 60-70-80 کا ایک section ہوا کرتا تھا کافی سارے دو section total ہوتے تھے ایک section میں 60-80 students ہوا کرتے تھے technology اگر ہمارے پاس اس وقت ہوتی اب ہمارے پاس technology بہت زیادہ موجود ہے تو دیکھیں کس طریقے سے ہم یہ چیز جان سکتے ہیں میرے خیال میں تو سارے topics میں ہی ایسا ہوگا لیکن کچھ topics میں خاص طور پر یہ مسئلہ ہوتا ہے اور ان topics میں یہ مسئلہ کن topics میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کن subjects کے کن topics میں یہ مسئلہ ہوتا ہے اس کی indication کرنا پہلا بیماری کو identify کرنے کا پہلا یہ طرح خون ٹیسٹ ہوتا ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں خون ٹیسٹ کرواتا ہے وہ آپ کا blood pressure لیتا ہے آپ کی نبز چیک کرتا ہے اور وہ ایک record رکھتا ہے کہ یہ خاص طرح کے لوگوں میں خاص موسم میں یہ ایک بیماری ہوتی ہے بیماری کی indication ہو گئی بہت اہم stage تھی اب سوال آتا ہے کہ یہ بیماری کے symptoms آپ کو پتہ چل گئے بیماری کی وجوہات کیا ہیں یہ معلوم کرنا ڈاکٹر کو پھر جو ڈاکٹر کا ذہن سوچتا ہے کہ یہ خون کا ٹیسٹ تو میرے پاس آ گیا یہ خون کا ٹیسٹ میں normal report نہیں آئی تو اب یہ کس بیماری کی طرف نشان دہی کر رہا ہے اور پھر اس کی medical history اور اس ڈاکٹر کی knowledge اور اس زمانے کی جو بیماریاں ہیں ان کے حساب سے وہ سوچ کر بعض افعہ اپنے کولیک سے consult کرنے کے بعد وہ کہتا ہے اس کو یہ بیماری وجہ بھی سمجھ میں آگئی اور اس کے بعد diagnosis ہو گیا پہلے تو بیماری کی تشخیص ہو گئی ایک بندہ جو ہے وہ پاگل بناوا ہے وہ کہتا ہے میں تو پاگل ہوئی نہیں اس کو جب کس طرح پاگل کہ ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے جائے تو پہلے تو بیماری کی تشخیص ہو گئی دوسرے stage پر بیماری کی تشخیص ہونے کے بعد اس کی وجہ بھی پتا چل گئی تیسری stage آتی ہے کہ اس کو کس طریقے سے ہم علاج اس کا کر سکتے ہیں role of information technology in education یہاں آتا ہے information technology کا role نہ صرف تشخیص کرنے میں نہ صرف بیماری کو پن پوائنٹ کرنے میں نہ صرف اس کی وجوہات کو پن پوائنٹ کرنے میں جس میں theories of learning ہمیں بہت support کرتی ہیں بلکہ اس کا علاج کرنے کے تو یہ ایک بہت اہم point تھا جو میں ریس کرنا چاہتا تھا آج کا module شروع کرنے کے بعد اب اگلے module میں ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ بیماری کتنی شدید ہے جس کا ہم پہلے سے ذکر کر رہے ہیں درمی سردی کیوں ہوتی ہے لاہور میں جنوری کے موسم میں اور لوگوں کو کہ جو misconceptions ہیں اس کے بارے میں ان کی indication ہو چکی ہے اب وہ کیوں ہے ایسی اور کس طریقے سے ہم ان کو صحیح راستے پر جواب دیئے بغیر discovery کا مزہ انہوں نے چکھنا ہے اور ہم نے ان کو اس کی opportunities پروائیڈ کرنی ہے ایسے experiences پروائیڈ کرنی ہے کہ وہ اس discovery کو enjoy کر سکیں ان کو enable کرنا ہے ان کو empower کرنا ہے next module میں